اچھے دوستو ایک نام ہے بہت ہی پاپلر راوڑ اس نام کا بھئی دوسرا کوئی ویکتی نہیں ہے اس دنیا میں رام نام کے آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے لیکن دوستو راوڑ نام کا کوئی نہیں ملے گا راوڑ تو صرف راوڑ ہے راج دیراج لنکا پتی مہراج راوڑ کو دشانن بھی کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ راوڑ لنکا کا تمل راجت تھا سبھی گرنثوں کو چھوڑ والمی کی دورہ لکھت راوڑ مہاکاوے میں راوڑ کا سب سے پرمانی کے تحاس ملتا ہے آج ہم آپ کو راوڑ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو شاید آپ پہلی بار سنیں گے جیسے کی کیا سچ میں راوڑ کے دس سر تھے اور کیا آج بھی راوڑ کا شریر کہیں پر رکھا گیا ہے آپ یہ ساری باتیں سن کے دوستو چوکج نمبر ایٹ دوستو راوڑ بہت زیادہ شکتی شالی تھا یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں راوڑ نے اپنی ساری شکتی صرف تپسیاں سے پائی تھی دنیا میں سب سے طاقتور راجہ بننے سے پہلے راوڑ نے کئی دیوی دیوتاؤں کی تپسیاں کی تھی خاص کر شیف بھگوان کی اور اسی لیے اس کے پاس اتنی شکتیاں تھی لیکن ایسی مانتہ ہے کہ راوڑ کتنی شکتیوں کے بعد بھی امر ہونا تھا پھر راوڑ نے امرت و پرابتی کے ادیش سے بھگوان برمہ کی گھور تپسیا کر وردان مانگا کیوں سے امر بنا دو لیکن شرشتی کے رچائتہ کے لیے یہ کرنا بلکل بھی صحیح نہیں تھا کیونکہ اس سے شرشتی کا چکرہ ہل جاتا لیکن بھئی تپسیاں کی تھی تو کچھ تو وردان دے نہیں تھا اس لیے انہوں نے کہا کہ تمہارا جیون نا بھی میں ستھت رہے گا راوڑ کی اجر امر رہنے کی اچھا اچھا ہی رہ گئی یہی کارنطہ کہ جب بھگوان رام سے راوڑ کا یک چل رہا تھا تو راوڑ اور اس کی سینہ رام پر بھاری پڑھنے لگے ایسے میں ویبھیشہ نے رام کو یہ راز بتایا کہ راوڑ کا جیون اس کی نابی میں ہے نابی میں ہی امرت ہے تب راوڑ نے راوڑ کی نابی میں تیر مارا اور راوڑ کا ندھن ہوا نمبر سیون دو سو اس وقت میں دانو اور انسان دھرتی پر ہی رہتے تھے آپ کا ہمیشہ سے لگتا ہوگا کہ راوڑ راکشس ہوگا راجت تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ایک راکشس تھا راکشس تھا اور نہ ہی پوری طریقے سے ایک انسان راوڑ برہمال پتا اور راکشس ماتا کا پتر تھا والمیکی رامال کے انسار راوڑ پلسطے مونی کا پوتا تھا ارثات ان کے پتر وشریش روا کا پتر تھا راوڑ وشریش روا کی ور وڑنی اور کیاکسی نامک دو پتیاں تھی ور وڑنی نے کبیر نامک ایک بچے کو جن دیا تھا اور اس بچے سے جل کے کیاکسی نے اشب سمائے سے گرب دھارڑ کیا اسی کارل سے اس کے گرب سے راوڑ تتھا کم کرن جیسے کروڑ سبھا والے بھینکر راکشس پن ہوئے اس کے بعد کیاکسی نے اور دو بچے کو جن دیا جس کا نام ویبیشن اور شورپ لکھا رکھا یہ سب آدھے ماناو اور آدھے راکشس تھے کیاکسی کو بھرم راکشسی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ وہ بھرم دکھانے میں ماہر تھے اور اس نے رشی وشل شروع سے چھل کر کے شادی کی تھی یہی کارلے کی راوڑ کا شریر راکشس جیسے طاقتور تھا اور دماغ بھرم جتنا تیز تھا نمبر سیکس آپ نے دوستوں ہمیشہ یہی سنا ہوگا یہ راوڑ کے دس سر تھے لیکن کیا یہ سچ ہے یعنی کیا سچ میں راوڑ کے دس سر تھے کچھ ویدوان مانتے ہیں کہ یہ راوڑ کے دس سر نہیں تھے کیونکہ وہ دس سر ہونے کا بھرم پیدا کر دیتا تھا اسی کارلے لوگ اسے دشانن کہتے تھے کچھ ویدوانوں کے نصار راوڑ چھ درشن اور چاروں ویدو کا گیا تھا اسی لیے اسے دس کنٹھی بھی کہا جاتا تھا دس کنٹھی کہے جانے کے کارل پرچلن میں اس کے دس سر ماں لیے گئے جہن شاستروں میں وہ لیک ہے کہ راوڑ کے گلے میں بڑی بڑی گولاکار نو مڑیاں ہوتی تھیں اوک تو نو مڑیوں میں اس کا سر دکھائی دیتا تھا جس کے کارل اس کے دس سر ہونے کا بھرم ہوتا تھا جسے آج ہم آسان بھاشا میں آپٹیکل ایلیوشن کہتے ہیں آپ جانتے ہوں گے پہلے کہ کئی لوگ آج سے بھی زیادہ ہوشیار تھے راوڑ بھی بہت بودھیما تھا یہ تو سچ بھی ہو سکتا ہے حالکہ زیادہ ویدوان اور پرانوں کے نصار تو یہی سہی ہے کہ راوڑ ایک مایاوی ویقتی تھا جو اپنی مایا کے دوارہ دس سر کے ہونے کا بھرم پیدا کر سکتا تھا اس کی مایاوی شکتی اور جادو کے چرچے جگ پرسید تھے راوڑ کے دس سر ہونے کی چرچہ راوڑ کا ود ہوا اس لیے دشمی کے دن راوڑ دہن کیا جاتا ہے راوڑ دہن کیا جاتا ہے کہ جس سر کو راوڑ اپنے بان سے کار دیتے تھے پناہ اس کے اسدھان پر دوسرا سر اُبھار آتا تھا ویچار کرنے کی بات ہے کہ کیا ایک انگے کٹ جانے پر وہاں پھر سے نیا انگتپن ہو سکتا لیکن اگر illusion ہو تو ایسا ہو سکتا ہے ماریچ کا چاندی کے بندووں سے یکت سوال مرک بن جانا راوڑ کا سیتا کے سمک شرام کا کٹا ہوا سر رکھنا اور کئی ایسی باتوں سے صدھ ہوتا ہے کہ راوڑ آنکھوں سے چھل کرتا ہے وہ انیک پرکار کے illusion جانتا تھا تو راوڑ کے دس سر اور بیس آتوں کو بھی مایا ویا فیک مانا جا سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ کر سکتے ہیں نمبر فائیف دوستو راوڑ نے لنکا اپنی سوتیلے بھائی کبیر سے چھنی تھی اس ٹائم میں جب باقی دیشے کو یہ تک پتا نہیں تھا کہ چاند پرتوی کے چاروں طرف کھومتا ہے تب راوڑ کے پاس ویمان اور ائرپورٹس ہے راوڑ نے کبیر کو لنکا سے ہٹا کر وہاں خود کا راجع قائم کیا تھا نمبر فور دوستو اگر آپ شف شکتی کے بھگ تھے تو یہ بات آپ جانتے ہوں گے کہ راوڑ بھی شف جی کا بہت بڑا بھگ تھا لیکن بھگ بننے سے پہلے ایک بھر راوڑ جب اپنے پشپک ویمان میں یادرہ کر رہا تھا تو راستے میں ایک ون شیطر سے گزر رہا تھا اس شیطر کے پہاڑ پر شف جی دھیان مکن بیٹھے تھے شیف کی گھر نندی نے راوڑ کو روکتے ہوئے کہا کہ ادھر سے گزرنا سبی کے لیے نشت کر دیا گیا ہے کیونکہ بھگوان شیف تپ میں مگن ہے راوڑ کو یہ سن کر بہت گصہ آ گیا اس نے اپنا ویمان نیچے اتار کر نندی کے سمکش کھڑے ہو کر نندی کا اپمان کیا اور پھر جس پروت پر شف جی ویراج مان تھے وہ اسے اٹھانے لگا یہ دیکھ کر شیف جی نے اپنے انگوٹے سے پروت کو دبا دیا جس کے بعد راوڑ کا ہاتھ بھی دب گیا اور پھر وہ شیف جی سے پراتھنا کرنے لگا کہ مجھے مکت کر دو اس گھٹنا کے بعد وہ شیف جی کا بھگ بن گیا شیف جی بھی اس سے پرسند تھے کیونکہ آج سے پہلے کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا جس نے کیلاش پروت اٹھایا ہو مانا جاتا ہے کہ اس دور میں راوڑ سے بڑا شیف بھگ کوئی نہیں تھا رام میں جب رامیشورم میں شیف لنگ کی ستھاپنا کی گئی تھی تب ویدوان پنڈت کے آوشکتہ تھی راموڑ نے اس آمنتران کو سویکارہ تھا دوسری اور رام راموڑ کے یود کے دوران راموڑ نے لنکا کے خیات آئر وید آچارے سوشیر دوارہ انمتی مانگے جانے پر گھائے لکشمن کی چکستہ کرنے کے انمتی بھی راموڑ نے دی تھی اسی طرح راموڑ کی ونمرتہ اور اچھائی کی قصے بھی ہیں راموڑ نے دو سال سیتھا ماتا کو اپنے پاس بندھک بنا کے رکھا لیکن اس نے ایک بار بھی سیتھا ماتا کو چھوا نہیں حالکہ راموڑ نے سیتھا جی سے شادی کرنے کا پرستاف رکھا تھا لیکن جب تک سیتھا ماتا ہاں نہیں بولتی تب تک وہ ہاتھ لگانے والا نہیں تھا اور سیتھا ماتا کبھی ہاں بولتی بھی نہیں نمبر تھری دوستو بھلی راموڑ نام سننے میں ہمیں نرتی راکشس دماغ میں آتا ہے راموڑ نے کئی لوگ کی جان بلی تھی لیکن راموڑ اپنے پریوار سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا راموڑ کے جتنے بھی بھائی بہن تھے راموڑ ان سب سے بہت پیار کرتا تھا اور ان کا بہت خیال رکھتا تھا اور جب شوپ لگا کی ناک کٹی تو اس وجہ سے راموڑ کو گصہ آ گیا اور اس نے سیتھا ماتا کا اپرہن کیا ساتھ ہی راموڑ ایک یگی کر رہا تھا اور اگر اس یگی کو وہ پورا کر لیتا تو شی رام اسے ہرا نہیں پاتے لیکن اپنی پتنی کی جان بچانے کے لیے راموڑ اس یگی کے انتیم کھشن میں کھڑا ہو گیا یہ سب باتیں بتاتی ہے کہ راموڑ اپنے پریوار کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا اور وہ ایک آدرش پتی ہونے کے ساتھی ساتھ ایک آدرش پتہ اور ایک آدرش بھائی بھی تھا ساتھی راموڑ کو شریلنکا کا سب سے اتمراجہ مانا جاتا ہے دوستو شی لنکا کو سونے کی نگری کہا جاتا تھا کیا شی لنکا سچ میں سونے کی تھی دوستو کسی بھی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہے کہ یود کے بعد راموڑ کے شف کا کیا ہوا مانا جاتا ہے کہ لڑائی کے بعد راموڑ کے شف کو ناک رجاتی کے لوگوں نے لے لیا تھا اور انہوں نے راموڑ کو پھر سے جیویت کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اس میں اصفر رہے تھے جس کے بعد راموڑ کے شریر پر ایک خاص طرح کا لیپ لگا کر اسے تابوت میں بند کر دیا گیا تھا لوگوں کو یہ بات جھوٹی لگتی ہے لیکن خود شری لنکا نے یہ بات مانی ہے